اکبال خوشید بہت سراحہ یوں لگا کہ یہ الفاظ ان کے دل میں کھب گئے ہیں مگر آج جب اس ریفرینس کو ہوئے چند روز گزر چکے ہیں یہ سوال پھر میرے روبرو ہے اور ہم اسی پہ آج چرچہ کریں گے آگے پڑھنے سے پہلے میں حفاظ صاحب کا مختصر تعریف کروانا چاہوں گا پاکستان کے سینئر جنرلسٹوں میں ان کا شمار ہوتا تھا میکزین کی تو صحافت ہے اس کے اندر انتہائی نمائی نام مساوات جنگ ایکسپریس سے وابستہ رہے صحافتی تنظیموں میں فعل کے دار ادا کیا پاکستان یونین آف جنرلسٹ کے صدر کے حیثیت سے وہ بہت متحرک رہے دیکھر تنظیموں میں انہوں نے حصہ ڈالا جن پہ ہم آگے بات کریں گے شاید ہے ایک سنجیدہ اور حساس شاید ہے ظلم کے خلاف جبر کے خلاف نظمیں کہیں آخر کے برسوں میں تواتف سے ان کی نظمیں ہمیں سنائی دیں ہم تک پہنچیں ڈائیورسٹی تھی ان کے عدب میں جہاں وہ بڑوں کے لیے عدب تخلیق کر رہے تھے سنجیدہ موضوعات پہ استحصال کے خلاف نظمیں کہہ رہے تھے وہیں انہوں نے بچوں کا عدب بھی تخلیق کیا ایسے لوگوں میں جو نظریاتی جہت رکھتے ہیں بہت کم لوگ ہوں گے جن کے ہاں اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ وہ بچوں کے لیے بھی دلکش خوبصورت نظمیں لکھیں احفاظ صاحب انہی میں سے ایک تھے احفاظ صاحب نے جم کی ترجمے کیے جہاں انہوں نے اجلے انسانوں کی کہانیاں ہمیں سنائیں وہیں انہوں نے چین سے جڑے عدب کو جسے شاکار چینی افثانے یا چنلائی کی کہانی یا لانگ مارچ کا قصہ انہیں ادروب دیا اور ہم تک پہنچایا حضرت یہ تھا احفاظ صاحب کا صحفتی اور عدبی حوالہ تھا مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت عظیم انسان تھے ایک بڑے انسان تھے ایک قداور انسان تھے اور ان کا قد ان کے اصولوں پہ کھڑا تھا یہ ان کے اصول تھے جو انہیں قوت دے دے تھے وہ ایک دلیر اور پرعظم انسان تھے جو صحیح جانتے اسے کہنے کی کوشش کرتے جو سچ لگتا اس کا ساتھ دیتے اور اپنے اصولوں پہ زندگی گزارنے کو تحجیح دیتے اسی چیز نے انہیں ایک بڑا انسان بنایا اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں آج احفاظ الرمان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے تو ہزار چلتے ہیں کہانی کی جانب جو ہے سب سے بڑی جنگ سے متعلق وہ کتاب جو 77-78 کی صحفتی تحریک کا آہتہ کرتی ہے ایک عظیم تحریک کا آہتہ کرتی ہے میری خوشنصیبی کہ مجھے اس تحریک سے متعلق لکھے جانے والی اس خوبصورت زخیم کتاب کا حصہ بننے کا موقع ملا احفاظ صاحب کے ساتھ میں نے سفر کیا تحقیق کی لوگوں سے ملا وہ لوگ جنہوں نے اس تحریک میں حصہ ڈالا تھا ان تحریروں کو ایڈٹ کیا جو اس کے بارے میں لکھی گئیں اور احفاظ صاحب کی کہانی کو کلم بند کیا تو اسی تحقیق کے دوران اس کے اسلوپ کو کھوشتے ہوئے جس پہ مارکیز کا گہرا اثر ہے ایک سفیر احفاظ صاحب نے اسے کہا کہ اس قوم کے پاس ہیروز کی کمی ہیں قابل تکلید انسانوں کی کمی ہیں ہمیں اس قوم کو ہیروز دینا ہوگا ہمیں اس قوم کو منحاج بڑھنا دینا ہوگا یعنی ایک قابل تکلید مثال ایک قابل تکلید انسان کی کہانی ہمیں اس کتاب کے ذریعے بیان کہنی ہوگی جو ہے منحاج بڑھنا تاکہ لوگ اس کی تکلید کریں حضرات نظر ڈالتے ہیں موجودہ صورتحال پہ آج صحافیوں کے کلم کو چپ لگی ہے ایک انکہا جبر ہے انتشار ہے جھوٹے وعدیں ہیں دعوے ہیں بڑھکے ہیں عظم کو بھلا دیا گیا اصولوں کو لغت سے مٹا دیا گیا اور ہم سب ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں تو ایسے میں ہمیں احفاظ و رحمان جیسے ایک شخص کی ایک قائد کی ضرورت ہے جو نظریات کو اصولوں کو مقدم جانتا ہو دلیر ہو لٹر ہو اور ہماری رہنمائی کر سکے مناج برنہ صاحب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی صحافتی تحریک کے نمائی ترین شخص تھے سمیڈی سمیڈی ایٹ کی صحافتی تحریک کے وہ قائد تھے انہوں نے فرنڈ سے لیڈ کیا عملی جد و جہد کی گرفتار ہوئے بھوک حتال پہ بیٹھے جیل میں انہوں نے ایک طویل بھوک حتال کی جس کے نتیجے میں یہ تحریک کامیاب ہوئی اسی وجہ سے ان کے سکردار کی وجہ سے احفاظ صاحب انہیں قابل تکلید انسان ٹھہراتے تھے اور وہی خوبیاں تھیں احفاظ و رحمان صاحب میں بھی وہ بھی ایک قابل تکلید انسان تھے اور آج کے اس دور میں مشکل دور میں ہم سب کو احفاظ و رحمان کی ضرورت ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میں کروں گا آپ کے فیڈبیک کا انتظار اور ساتھ کروں گا درخواست کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھیئے تو چانل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں بیل آئیکن دبائیں اور چونکہ یہ ایک نظریاتی موضوع پہ کی جانے والی ویڈیو ہے تو آپ اس پہ اپنی رائے بھی دیں اسے دوستوں تک بھی پہنچائیں انہیں موٹیویٹ کریں کہ وہ ہمیں اپنا فیڈبیک دیں تاکہ ہم اپنے خیالات کو زیادہ بہتر انداز میں اگلی بار آپ تک پہنچا سکیں اکبال خوشید کو دیجئے اجازت خدا حافظ